موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ریاستی کابینا میں چھے نئے وزراء کی شمولیت راجبھون میں حلف برداری انیس سو تریپن کے قانون کے دوبارہ نفاظ کو ریاستی کابینا کی منظوری نامزد عہدوں پر ارکان اسمبلی کے تقرر کے سلسلے میں پہلا قدم رازیات کو باقاعدہ بنانے کے موضوع پر کل جماعتی جلاس جلدبازی میں فیصلہ نہ کرنے حکومت کو مجلس کا مشورہ چھتہ بازار میں دس ڈسمبر کو پیش آئے قتل کا قلیدی ملزم فینانسر حسن الجابری گرفتار جاری دستاویزات کے ذریعے قرائے پر دی گئی گاریوں کی ملکیت تبدیل کرنے کے جرم میں ایک دھوکے باس کی گرفتاری اور کوڈاپور میں ایک ہفتے پہلے پیش آئے نوجوان کے قتل میں ملوث تین افراد گرفتار اور اب تفصیل تیلنگانہ کی کابینہ میں مزید چھے وزراء کو شامل کیا گیا ہے راج بھون میں منقضہ تقریب میں ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسیمہن نے جے کرشنا راو سی لکشمہ ریڈی ٹی ناگیشور راو ٹی سرنیوا سیادو اور اندرا کرن ریڈی کو اہدے اور آزداری کا حلف دلایا وزیراعلا کے جندر شکر راو سپیکر اسمبلی مدوسد انچاری ڈیپٹی سپیکر پدما دیویند رڈی رکنے راج سبا کے کشور راو کے علاوہ کابینی وزراء اور ٹی آر ایس قائدین اس موقع پر موجود تھے چھے وزراء کی شمولیت کے بعد وزیراعلا کے بشمول کابینہ کے ارکان کی تعداد اٹھارہ ہوئی ٹی ناگیشور راو کو امارہ تو شوارے ٹی سریواس یادو کو کمرشل ٹیکس اور سنیماتو گرافی جیک کرشنا راو کو سنت ٹیکسٹائل اور شوگر لکشمہ ریڈی کو برقی چندلال کو قبائل سیاحت و ثقافت اور اندرا کرن ریڈی کو امکنہ قانون و انڈومنٹ کا خلمدان سوپا گیا ہے نئے وزراء نے وزیراعلا کیٹندر شکر راو سے اظہار تشکر کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیک کرشنا راو نے تلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کرنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ ذل محبوب نگر میں تعلیم اور برقی کے علاوہ دیگر مسائل پر خصوصی توجہ دی جائے گی جیک کرشنا راو نے کہا کہ سنیرہ تلنگانہ کے لیے کیسی آر نے جو خواب دیکھے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی اندرہ کرنڈڈی نے کہا کہ کانگریس نے انہیں کچھ نہیں دیا تھا لیکن کیسی آر نے تلنگانہ کے لیے کی گئی خدمت کے عوض انہیں وزیر کا عہدہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کریں گے ایک اور نئے وزیر ٹین آگش وراؤ نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق کام کرتے ہوئے کیسی آر سے شاباشی حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ سنہرے تلنگانہ کے لیے کیسی آر نے جو کام شروع کی ہیں اس کے لیے ساڑھے چار سال کے دوران وہ اپنا پورا تعاون دیں گے انہوں نے کہا کہ وہ چوبیس گھنٹے برقی کی فراہمی جھیلوں کو کارکرد بنانے کے علاوہ ہیدرباد کی ترقی کے لیے بھی کام کریں گے جناب ابھی جناب مکہ منطری کے سر ساگو جو ہے شکریہ آدھا کرنے کے جو مقصد سے تلنگانہ کو حاصل کریں وہی تلنگانہ کو بنگار تلنگانہ بنانے کے لیے اور آم لوگوں کے جنتہ کے لیے جو جو پروگرامز ٹیک اپ کریں اس کو تعمل کرنے میں ٹوٹل آنیسٹی سے کام کریں گے اور ترقی لائیں گے بارت دیش میں تلنگانہ کو اونچائی لینے کے لیے ہمارا فرج ہے وہ ضرور کر کے بتائیں گے ہر ایک کو انسا بھی کریں گے اس سے پہلے تلگو دیشم سے ٹی آر ایس میں شامل ہونے والے سنت نگر کے رکن اسمبلی ٹی سرنیواز یادوں نے تلگو دیشم پارٹی اور اسمبلی کی رکنیت سے استفاد دے دیا انہوں نے اپنا مکدوب استفاد سپیکر اسمبلی مدوسدنچاری کو روانہ کر دیا بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرنیواز یادوں نے وزیر اعلیٰ کی جندر شکر راہو سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ سنہرے تلنگانہ کے حصول کے لیے وہ ٹی آر ایس میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ سنت نگر کے عوام انہیں دوبارہ منتخب کریں گے انہوں نے اعلان کیا کہ دونوں شہروں میں ٹی آر ایس پارٹی کو مضبوط بنایا جائے گا اور شہر کے تمام علاقوں کو ترقی دی جائے گی سرنیواز یادوں کی والدانے بھی ان کے بیٹے کو کاوی نام شامل کیے جانے پر مسررت کا اظہار کرتے ہوئے وزیرعالہ سے اظہار تشکر کیا ہے کانگریس کے رکنے کانسل پی سدھاکر رڈی نے کھمم سے تعلق رکھنے والے ٹی ناگشور راؤ کو کابینا میں شامل کرنے پر کیسی آر سے اظہار تشکر کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تاہم انہوں نے کہا کہ زلے کھمم کے سات منڈلوں کا کوئی پرسانحال نہیں ہے جبکہ چندراباب نیڈو اور ونکہ نیڈو تلنگانہ کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں انہوں نے وزیرعالہ کیسی آر سے فضائی سروے کے بجائے کھمم کا دورہ کرتے ہوئے مسائل کا جائزہ لینے کی اپیل کی ریاستی کابینا نے منگل کو ہوئے اجلاس میں اے پی پیمنٹ ان پینشن اینڈ رومیول آف فور ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ نائنٹین ففٹی تری کے دوبارہ نفاس کو منظوری دیئے اس ایٹ کے تحت ارکان اسمبلی اپنی رکنیت سے محروم ہوئے بغیر نامزد عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں وزیرعالہ کے اجنر شکر راؤ کی خیادت میں ہوئے کابینا اجلاس میں پی ڈی ایکٹ ترمیم اور تلنگانہ منصوبہ بندی پورٹ کو بھی منظوری دی گئی کابینا نے الیکشن کمیشن میں پنچائت راج انتخابات کے لیے جائدادوں پر تقرورات سے بھی اتفاق کیا ہے ریاستی کابینا نے تلنگانہ الیکشن کمیشن کی جل سے جل تشکیل کو بھی منظوری دی ہے کابینا نے سرکاری دفاتر میں تلنگانہ ریاست کے بورٹس آویزہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اجلاس میں نئے وزراء کو حکومت کے پروگرام سے بھی واقف کھروایا گیا ارازیات کو باخایدہ بنانے سے متعلق حکومت کے فیصلے سے چند افراد کو ہی فائدہ پہنچے گا سیکیٹریٹ میں منخدہ کل جماعتی جلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے روپن اسمبلی احمد بلالہ نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ حکومت کے عداد و شمار کے مطابق اسیتہ ایک سو پچیس گس کی ارازیات کو مفت باخایدہ بنانے سے صرف دو سو ستر بی پیل خاندانوں کو فائدہ ہوگا جبکہ دو سو گز ارازی رکھنے والوں کی تعداد اکتالیس ہزار ہے انہوں نے کہا کہ نئی قیمتوں کے ذریعے ارازیات کو باخایدہ بنایا گیا تو اس سے عوام پر بوچ پڑے گا احمد بلالہ نے کہا کہ جن ارازیات کا غلط استعمال ہوا ہے انہیں ضبط کیا جانا چاہیے اور حکومت کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے رکنے کونسل علطاف ایدہ رزوی نے کہا کہ حکومت نے ارازیات کے لیے ایوان کمیٹی اور ایس کے سینہ کمیٹی تشکیل دی ہے اور اس کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی فیصلہ لینا چاہیے کانگریس اور تلگو دیشم نے بھی اسی تا ایک سو پچیس گز ارازیات کو باقایدہ بنانے کے فیصلے سے اتفاق کیا لیکن دو سو پچاس تا پانچ سو گز ارازی کو معمولی فیصل کے ذریعے باقایدہ بنانے پر ضرور دیا تلگو دیشم اور کانگریس نے پانچ سو گز سے زائد غیر خانونی ارازی کی صورت میں ارازی ضبط کرنے کی وقالت کی ہے باقایدہ باقایدہ اور پر تلگو دو سو پچاس only 270 families from the BPL families will benefit in comparison with above 200 square yards there are 41,000 people have been identified by the government so the government has been kind enough to further go into the details and abruptly and not in a hurry and hasty decision would be taken Honourable Chief Minister sahab has really assured us that all these things will be taken care of and moreover as far as the properties related to work and endowments especially with the work plant there are lot of discrepancies when it comes to the revenue records on work plants so these things has to be both the departments should sit and reconcile the records before regularizing anything moreover instead of putting burden off the families those who have constructed the houses long long back putting more financial burden on them we propose that the previous governments which have allotted lands to various parties left right in thousands of acres we should see that how to protect those lands and especially work plan has been allotted with the previous governments we insisted the Chief Minister that the government should see that all those lands should be restored and handed over to the work board and the government land which was misused by allotting to the parties in the name of development of various organization giving the employment or various schemes that has not been implemented we have told the government clearly that we should take back all those lands which have been misused and only on all irregularities the lands have been allotted the committee should be formed and first the government should look into that Thank you very much Thank you very much Wزیراعالہ کیج اندرشکہ راو نے کہا ہے کہ ہیدرباد سے لینڈ گریبرز کا خاتمہ ان کی حکومت کا مقصد ہے سیکریٹریٹ میں منقضہ کل جماعتی اجلاس کے بعد چیف میسٹر کے دفتر سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ حکومت غریب عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے اور لینڈ گریبرز کے خلاف سخت کار روائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا تعاون ضروری ہے تب ہی یہ پروگرام کامیاب ہوگا وزیراعالہ نے حکومت کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ارازیات کو باخاہدہ بنانے کے لیے جو زمرہ بندی کی گئی ہے اس کے مطابق ایک سو پچیس گس ارازی کو ہی مفت باخاہدہ بنایا جائے گا اور دھائی سو تا تین سو گس ارازی کو معمولی قیمت کے ذریعے باخاہدہ بنایا جائے گا اور پانچ سو گس کے اندر ارازی پر تعمیرات مکمل ہو چکی ہوں تو فی سو گس پر قیمت میں اضافہ کرتے ہوئے اسے باخاہدہ بنایا جائے گا اور پانچ سو گس سے زائد ارازی پر اگر تعمیری کام مکمل ہوا ہے تو بھاری قیمت وصول کی جائے گی خالی ارازیات کو حکومت اپنے قبضے میں لے لے گی اور پندرہ تا پچاس گس پر رہنے والے افراد کو بلڈنگز کی تعمیر کرتے ہوئے ان کی رہائش کا انتظام کیا جائے گا انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اسمبلی حلقوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس سلسلے میں ضروری اطلاعات فراہم کریں اور ہیدرباد شہر کو لینڈ گریبرز سے پاک بنانے میں حکومت کا ساتھ دیں تلگو دے شم لیڈر پدی رڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی گنگال کی طرح ہے جبکہ تلگو دے شم کوئے کی طرح ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئے سے تھوڑا پانی نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تھوڑے پانی سے گنگال بھر جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کی کابینہ میں تلگو دے شم قائدین ہی وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ تلگو دے شم کی رکنیت سازی مہم جو شخوروش سے جاری ہے مجلس کے جنرل سیکیٹری اور رکن اسمبلی چاہ منار سید احمد پاشا قادری نے نورخہ بازار ڈیویجن کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے ان کے مسائل دریافت کیے میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ مہاجرین کیمپ کالی قبر کے علاقے میں ایک پبلک ٹوائلٹ تعمیر کیا جائے گا جسے تقریباً دو مہینوں میں مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ آسرہ اسکیم کی تحت دی جانے والی نئی وزیفی کی نئی درخواستوں پر کام کیا جا رہا ہے اس موقع پر محکم برقی بلدی اور آبرسانی کے علاوہ سابق رکن بلدیا ریاض الحسن آفندی اور مجلسی کارکن بھی موجود تھے مجلس کے جنرل سیکیٹری اور رکن اسمبلی چاہ منار سید احمد پاشا قادری نے شاہن نگر کے منار کولونی اور علی نگر کولونی میں ترقیاتی کاموں کا افتتح انجام دیا مقامی مجلسی ذمہ داران احمد سعید حسن بن غالب اور بالاپور کے ایم پی ٹی سی مظفر کے ہمراہ انہوں نے مجلس کی نمائندگی پر نصب کروائے گئے برخی ٹرانسفورمس کا افتتح کیا انہوں نے کہا کہ مجلس اس علاقے میں عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہی ہے اور بہت جلد سیوریش لائن کی تنصیب بھی عمل میں آئے گی یہ منار کولونی کی علی کولونی میں آج ایک ٹرانسفورمس کا افتتح ہوا اور موریوں کے کام کا نقیب ملت بارسٹرہ سو دین ویسی صدر مجلس زور کے پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہاں کے کالونی کے لوگ آ کے رب پیدا کیے تھے اور میکم برخی کے عالی عددداروں سے رب پیدا کر کے ان کو مراسلے دیئے گئے تھے کہ یہاں پر ٹرانسفورمس کی ضرورت ہے کیونکہ والٹیج بہت ڈیم ہے یہاں کا تو ٹرانسفورمس منظوری ہوئی اور یہاں پر نصب بھی ہوا اور یہاں کی ایشٹی لین ویسو بھائے پولاں پڑے آج یہاں پر افتتح عمل میں آیا اور مزید یہاں کے ڈینیش کے پیپاں بھی آنے والے ہیں یہاں یہ کالونی میں تھوڑا آدھے کامہ ڈینیش کے پیپاں پڑھ کے آدھے کام ہوئیں گے پھر نئے جو بجٹوں اس میں اور ماں باقی کام لے کے اس طریقے سے مینار کالونی علی کالونی کے ڈینیش لینڈ کا کام ہوگا اس کے بعد روڈ کا کام ہوئیں گا تلنگانہ کے ڈی جی پی انوراک شرما نے منگل کے دن شہر حدرباد میں تمام پولیس ٹیشنز کے فیس بک پیجس کو لانچ کیا اس موقع پر کمیشنر پولیس مہندر ایڈی اور دوسرے آلہ پولیس اتدار موجود تھے ڈی جی پی نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے دوستانہ پولیسنگ سے متعلق پولیسی بنائی ہے اور اس کے تحت تمام پولیس ٹیشنز کے فیس بک پیجس بنائے گئے ہیں تاکہ عوام آسانی سے گھر بیٹھ کر پولیس سے رب پیدا کر سکیں کمیشنر نے بتایا کہ تمام پولیس ٹیشنز سے وابستاملہ اپنی کارکردگی بھی اس فیس بک پیج پر اپلوڈ کرے گا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے چھٹویں کانوکیشن میں صدر جمہوریہ پرنا مکھر جی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے گورنر یویسل نرسیمن ازازی مہمان ہوں گے یہ کنونشن گلوبل پیس آڈیٹوریم شانتی سرور نگر گچی بولی میں ہفتہ ستہیس ڈیسمبر کو مناخد ہوگا تلنگانہ باڈی بیلڈنگ مقابلوں میں ساٹھ کیلو کے زمرے میں دوسرا مقام حاصل کرنے والے محمد آسم اقبال نے منگل کے دن دار السلام پہنچ کر مطمد عمومی اور رکن اسمبلی چاہ منار سید احمد پاشا قادری سے ملاخات کی احمد پاشا قادری نے آسم اقبال کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر ان کے کوچ محمد عرفان اور دوسرے موجود تھے سنٹرل زون پولیس نے امن و قانون کی برقراری کے لیے بڑے پیمانے پر مہم کا آغاز کرتے ہوئے ریلوے سٹیشنز پاکس اور بس سٹینڈز پر دھاوے کیے اور چھس سو سے زائد افراد کو تحویل میں لے کر کانسلنگ کی ای سی پی سدھیر رڈی نے بتایا کہ پاکس اور ریلوے سٹیشنز کے علاوہ دیگر عوامی مقامات پر آوارہ افراد کی کسورت کو دیکھتے ہوئے یہ مہم چلائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ کانسلنگ کے ذریعے انہیں غیر سماجی سرگرمیوں سے دور رہنے کی تاقیت کی جا رہی ہے میرچوک پولیس نے چھتہ بازار میں دس دسمبر کو پیش آئی ایک نوجوان کے قتل کی واردات کے سلسلے میں فینانسر حسن بن ابراہیم الجابری سمیت دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ان کے قبضے سے ایک کا موٹر سائیکل پاسپورٹ دو خنجر دو سیل فون کے علاوہ دوسری چیزیں ضبط کی ڈی سی پی ساؤزون وی ستی نارائنہ نے بتایا کہ مقتول جاوید اور اس کے تین بھائیوں نے فینانسر حسن بن ابراہیم الجابری سے ایک لاکھ روپے سوت پر خز لیے تھے جس میں سے نوود ہزار روپے انہوں نے ادا کر دیئے تھے مزید دس ہزار روپے اصل اور چالیس ہزار روپے سوت کی رقم ادا کرنا باقی تھا جس کی ادائیگی کے لیے فینانسر حسن الجابری نے انہیں زبردستی چٹھی ڈالنے پر مجبور کیا ایک لاکھ کی چٹھی ڈالی گئی تھی لیکن اس حراج کی چٹھی سے جاوید اور اس کے بھائیوں کو صرف ستر ہزار روپے حاصل ہوئے فینانسر حسن الجابری نے پچاس ہزار روپے رکھ لیے اور بیس ہزار انہیں دیے چٹھی کے لیے ہر ماہ جاوید اور اس کے بھائیوں کو چھ ہزار روپے ادا کرنا پڑ رہا تھا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ چٹھی کے رقم ادا کرنے سے قاسر تھے اس مسئلے پر فینانسر جاوید اور اس کے بھائیوں کو حراسہ کر رہا تھا بلاخر حسن الجابری نے اپنے ساتھی محمد علی کے ساتھ مل کر دن دہاڑے چھتہ بازار میں جاوید کا قتل کر دیا مادھاپور پولیس نے کونڈاپور کے علاقے میں ہوئی قتل کی ایک واردات کے تین ملزمین کو گرفتار کیا ہے جی سی پی مادھاپور پولیس کارٹی کا نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے پچیس سالہ عبد المعیس کے قتل میں ملوث محمد محبوب گورو تیواری اور سید ابراہیم کو گرفتار کیا انہوں نے بتایا کہ ان تینوں نے کونڈاپور کے علاقے میں شراب پینے کے بعد درانتی کے ذریعے معیس کا ختل کر دیا تھا انہوں نے بتایا کہ قتل کی وجہ آپسی مخاصمت ہے اور ملزمین کے خلاف مختلف پولیس ٹیشنز میں مقدمات درج ہیں ملزمین کی گرفتاری میں میہاپور پولیس اور گچی بولی پولیس نے اہم رول ادا کیا ہے پندرہ تاریخ رو 6 بجے ایک عبدال مویز نام کے ایک آدمی کا سٹیبنگ کر کے مرڈر ہوا دلی سوٹ شاپ شاپ کے سامنے دلی مٹھائی شاپ کے نام کے اس کے آگے جیسے ہی پولیس پولیس کو انفرمیشن ملی پیٹرولنگ ٹیم سپاٹ پہ پہنچی اور سپاٹ پہ پہنچ کے ایک سٹیبنگ کا انسیڈنٹ اور ایک میل باڈی دکھی ہے اس کو ایمیجیٹلی شپ کیا گیا پر پہنچنے پہ آسپل کوننے پہ اسے ڈیٹ ڈیکلیئر کیا گیا اس کے ڈیٹیلز دیکھنے پہ یہ معلوم چلا کہ جو ڈیسیز آدمی ایک آٹو ڈرائیبر ہے اس کا نام عبدال مویز ہے اور وہ تورہ مامیڈی ویلیج ویکار آباد رنگا ریٹی کا رہنے والا ہے اور پچھلے کچھ سمائے سے ہفیز پیٹ میں رہتا ہے تو کنفرم کرنے میں یہ پتا چلا کہ عبدال مویز کے اوپر کچھ پرانے چوری کے آٹو تھپٹ کے اور کچھ باقی چوریوں کے کیسز ہیں خاص طور سے میاپور پولیس سیشن میں سی سی ایس پولیس نے ایک دھوکے باس کو گرفتار کیا ہے جس نے کاروں کو قرائے پر لگانے کا جھانسہ دے کر کاروں کی ملکیت تبدیل کی تھی ملزم نے یہ سب کچھ جالی دستاویزات کی مدد سے کیا تھا پولیس نے اس کے قبضے سے تین کروڑ روپے مالیت کی چونتیس کاریں ضبط کر لی جبکہ ملزم تیس سالہ شیخ عمر علی شاہ کے دو ساتھی سرنیواز رڈی اور راکیش کمار رڈی مفرور ہیں پولیس نے بتایا کہ ایم سی اے تعلیم یافتہ شیخ عمر نے کاروں کے مالکین کو زیادہ کمیشن کا جھانسہ دے کر اور ان کی کاریں قرائے سے چلانے کے لیے حاصل کی اور بعد میں جالی دستاویزات تیار کر کے ان کاروں کی اونرشپ تبدیل کر دی تھی اس کے راوہ اسٹولی نے ملازمت دلانے کا جھانسہ دے کر بھی کئی افراد کو ٹھگ لیا تھا پولیس نے اس سے پہلے بھی عمر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کیا تھا اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر ریاستی کابینہ میں چھے نئے وزراء کی شمولیت راجبھون میں حلف برداری 1953 کے قانون کے دوبارہ نفاظ کو ریاستی کابینہ کی منظوری نامزد عہدوں پر ارکان اسمبلی کے تقرر کے سلسلے میں پہلا قدم ارازیات کو باقاعدہ بنانے کے موضوع پر کل جماعتی جلاس جلدبازی میں فیصلہ نہ کرنے حکومت کو مجلس کا مشورہ چھتہ بازار میں دس ڈسمبر کو پیش آئے قتل کا قلیدی ملزم فینانسر حسن الجابری گرفتار جاری دستاویزات کے ذریعے قرائے پر دی گئی گاریوں کی ملکیت تبدیل کرنے کے جرم میں ایک دھوکے باس کی گرفتاری اور کوڈاپور میں ایک ہفتے پہلے پیش آئے نوجوان کے قتل میں ملوث تین افراد گرفتار اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے فی امان اللہ موسیقی